شاہ بے شاہ زیب رضا کانپور انڈیا سے انہوں نے پوچھا ہے کہ چالیس حدیثیں یاد کرنے والی فضیلت صحیح ہے یا نہیں چالیس حدیثیں یاد کرنے والی فضیلت نہیں ہیں بلکہ چالیس حدیثوں سے مطابق ایک حدیث حضور پاک کا فرمان موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو میری امت پر آمال یعنی عمل کے اعتبار سے یعنی عمال والی حدیثیں لے لیں گے جس سے لوگوں کے عمل میں نکھار ہو یعنی فقہی سوال جواب اندر اس کو سمجھیں کہ اگر کوئی چالیس حدیثیں یاد کر کے امت تک پہنچائے یعنی چالیس حدیثیں میرے چالیس فرمان جس میں احکام ہو یا حکم ہو شریعت کے وہ چالیس حدیثیں یاد کر کے لوگوں تک پہنچائے تو اللہ تعالیٰ اس کو عالم دین کے ساتھ قیامت میں اٹھائے گا یعنی علماء کی مجلس میں اٹھائے گا یا پھر یہ کہ اس کو فقہ اٹھائے گا یعنی علم فقہ جاننے والا ان کی جماعت میں ان کی بھیڑے میں اٹھائے گا ان کے ساتھ ان کا انجام ہوگا یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے چالیس حدیثیں قوم تک پہنچائیں تو اس کا انجام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بروز قیامت عالم دین کے ساتھ اٹھائے گا اور حضرت نے فرمایا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا میں اس کا گواہ رہوں گا تو یہ مقصود شفاعت بھی اس شخص کو ملے گی جس نے چالیس حدیثیں قوم تک پہنچائیں اب یہ چالیس حدیثیں یاد کرنے سے مراد فقط ان کو یاد کرنا نہیں ہے کہ بندہ نے اس کو خود یاد کر لے اس کو پہنچانے کا حکم ہے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہر طریقے سے وہ بندہ اگر اس کو چالیس حدیثیں قوم تک پہنچا دے تو اس کا معاملہ اس حدیث کے تحت جو بھی ثواب اور عجر کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پائے گا مثلا اگر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے پیمفلیٹ چالیس حدیث کے نام سے ہوتے ہیں بہت سارے کتابیں چالیس حدیث رسالے ہوتے ہیں چالیس حدیثیں اس طریقے سے چالیس ہی اسی لیے ہیں کیونکہ اس پہ ایک حدیث موجود ہے چالیس حدیث کے تعلق سے تو اس میں جو ہے وہ پہنچانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ وہ حدیث پہنچا دے ڈائریکٹ کہ بھئی یہ مسئلے کا حکم یہ ہے حدیث میں اس مسئلے کا حکم یہ ہے جو کہ علماء سے اس نے سنا پڑا ہو اس حساب سے اور اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو جو ہے نا لکھوا کر بھی چھاب دے رسالے کی شکل میں چالیس تو بھی اس کا پہنچانے کا مسئلہ پورا ہو جائے گا کہ اس نے قوم تک پہنچا دیا کہ بھئی چالیس کوئی احکام کے حدیث کسی علماء سے لکھوا لے کہ آپ جو ہے نا چالیس حدیثیں احکام کی لکھ دیں بیس یا پچیس صفحے کے اندر آ جائیں گے اگر ایک پیج پہ ایک حدیث بھی آئے گی تو چالیس پچاس پیج کا چھوٹا رسالہ ہوگا پھر وہ اپنی جیب سے خرچ کر کے اس کو ہزار دو ہزار رسالے چھبوا کے جو ہے نا تقسیم کروا دے کسی علماء سے لکھوا کے تو اس طریقے سے بھی اس میں وہ مدد میں شامل ہو جائے گا کہ اس نے چالیس نبی کے فرمان احکام کے مطالق قوم تک پہنچا دی ایک پیمفلیٹ پر بھی چالیس لکھ دے تو بھی صحیح ہے یا پھر چالیس حدیثوں کا ترجمہ بھی اگر وہ پہنچا دے مثلا یہ کہ عربی عبارت نہیں ہے لیکن حضور کا فرمان کیا ہے وہ ہندی اردو جیسی ہم لوگ بول رہا ہے وہ ہی لکھا ہوا ہے اور وہ پہنچا دے تو بھی صحیح ہے اسی طرح چالیس حدیثوں کا اگر وہ کھلاسہ بھی پہنچا دے کہ بھئی ایک حدیث یہ ہے اور اس کا کھلاسہ یہ ہے علماء نے یہ بیان کیا تاکہ قوم اچھی طرح اس کے پیچھے معافی ضمیر بھی یہ ہے کہ اس کو وہ احکام بندوں کی سمجھ میں آئے اس سے نفع پہنچے نفع اسی صورت میں پہنچتا ہے جب کسی کے وہ بات یہ حدیث یا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو اگر اس کی شرعہ لکھوا کے علماء دین سے کہ ان حدیثوں کا چالیس حدیثوں کا خلاصہ لکھ کے جو قوم کے اندر غلط مسئلے ہیں ان سے ریلیٹیڈ آگ چالیس حدیثیں لکھیں اس کا خلاصہ لکھ کے اور پھر میں اس کو چھپواؤں گا اور لوگوں میں تقسیم کروں گا تو یہ بھی حدیث پاک میں عمل ہو جائے گا چالیس حدیث پاک کی حدیث جو ہے نا موجود ہیں اس میں ترجمہ چھوائے اور اس کی شرعہ چھوائے اصلی حدیث چھوائے یا پھر یہ کہ لوگوں کے اندر خود یاد کر کے چالیس اس کو فرامین یاد ہوں چالیس حکام وہ لوگوں میں بتا دے آن لائن کا ذریعہ تو آن لائن کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے کہ چالیس حکام کی حدیث وہ روز ڈلی پوسٹ کرے اس طرح کنٹینیو پوسٹ کرے تو یہ قوم تک پہنچانے کا معاملہ بہتر ہے کہ ان چالیس پہ وہ خود اس کو یاد بھی ہو کہ حضور نے کیا فرما اس کے مطابق وہ عمل بھی کرے تو زیادہ بہتر ہے تو اس طرح چالیس کا جو ہے نا ماملہ انشاءاللہ دعا اس کو فائدہ جو ہے وہ پا جائے گا موسیقا